امجین ترسٹ کے خلاف یوو میں افسائر درست کی گئی نلمبت آئی پی ایس مقلیز دفتہ کے خلاف یوو میں افسائر درست جزل ہے امجین ترسٹ پر آرخی کا عارتہ کا عارف لگا ہے اندان میں گھڑ بڑی کا معاملہ درست کیا گیا ہے آپ کو بتا دے تین کروڑ کا اندان لے کر قیس سکانے میں یہ استعمال کیا گیا مقلیز دفتہ پر پت کا درستہ کرنے کا عارف لگایا گیا ہے ہماری شرمہ ہمارے ساتھ رائپورٹ سے لائٹ جڑ گئے ہیں ہماری شرمہ آخر کس طرح کی انیمتہ کا یہاں پر آروپ لگا ہے اور یہ معاملہ کتنے لمبے سمجھ سے چلتے آرہا تھا دیکھیں ریتو آرتھی کا انیمتہ کو لے کر لمبی جو آئی پی ایس ہے مکس کپتہ اور جو مکی مموریل ٹرسٹ ہے ان کے جو ٹرسٹی ہیں اور مکس کپتہ کے پیتہ ہے جہدیو گپتہ اور ایک اور مہا پر جو ٹرسٹی ہیں ڈائریکٹر ہیں ٹرسٹ کی آدھیب سکھا گروال ان سبی کے خلاب یو ڈبلو نے معاملہ ترج کیا ہے پوری طریقے سے جو معاملہ ہے وہ آرہی کا انیمتہ کا ہے جو اپہیار میں جس بات کا جکر یو ڈبلو نے کیا اس کے مطابق تین کروڑ کا جو انودان ہے وہ ٹرسٹ کے دوارہ سرکار سے لیا گیا تھا لیکن اس ٹرسٹ لیا گیا انودان راسی کا صحیح طریقے سے اپیوگ نہیں کیا گیا جبکہ جو انودان لینے کے لئے جو یہاں پر عویدن دی گئے تھی اس میں صاحب لکھا تھا کہ اس میں جو چکستی سیوہ ہے اس پر اس راسی کو لگایا جائے گا لیکن اس میں نہ لگاتے ہوئے سیدھے طور پر اس پیسے کا دروپیوگ کیا گیا اور جو لون لیا گیا تھا ٹرسٹ کے دوارہ تین کروڑ روپے کا وہ پوری طریقے سے جو راسی ہے اس میں پٹا دی گئی اس لئے اوڈبلو نے پوری طریقے سے معاملہ اس میں درج کیا ہے اس کے علاوہ موکیز گوپتہ اس ترسٹ کے کسی بھی پرکار کے صدر سے نہیں ہے لیکن کئی جگہ دستویجوں میں ان کی بھومی کا یہاں پر نظر آئی ہے اور اس لئے ان پر معاملہ درج کیا گیا ہے اسی طور پر دیکھا جائے تو پر دروپیوگ کا یہ معاملہ ہے اس کے علاوہ 2004 میں جو بیرن بجار اس بی آئی بینک ہے وہاں سے تین کروڑ کی جو لون راسی ہے وہ ٹرسٹ کے دوارہ لی گئی تھی لیکن پتا سنپائے دوارے میں تین کروڑ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کا انودان لے کر کرسٹوکانے استعمال کیا گیا موکیز گوپتہ دوارہ آخر کس طرح کا کروڑ لیا گیا تھا جس کا یہاں پر استعمال کیا گیا سرکار کے پیسے کا دیکھیں آرثی کی ستھی ٹرسٹ کی خراب تھی اسی کے چلتے دوہزار چار میں بیرن بجار اسکیت اس بی آئی بینک سے ٹرسٹ نے لون لیا اور اس کے بعد لگتار وہ سمرت نظر آئے لون پتانے میں لیکن اسی بیچ سرکار دوارہ انودان تین کروڑ روپے لیا گیا تھا پہلے دو کروڑ روپے لیا گیا اس کے بعد ایک کروڑ روپے کی راسی اور لی گئی تھی لیکن ٹرسٹ کی دوارہ یہ کہا گیا تھا اور سرکار نے بھی سابطور پر کہا تھا کہ جو راسی دی جا رہی ہے اس کو چکستی شیوہ میں خرچ کیا جائے گا لیکن وہاں خرچ نہ کرتے ہوئے سیدھے جو لون لیا گیا تھا اس میں راسی پٹا دی گئی تو اسی کے چلتے جو مانک مہتا ہے انہوں نے اوڈبلو میں شکایت کی تھی اور شکایت کے بعد آج جا کر اوڈبلو میں تین لوگوں کی خلاب ماملہ درش کیا گیا ہے اور یہاں پر اوڈبلو نے ایف آئر تو درش کر لی ہے پر آگے کس طرح کی پرکریہ رہے گی کس طرح کی آگے کاروائی رہے گی کچھ اس بار میں جانکاری دیکھیں ماملہ درش کرنے کے بعد اوڈبلو کے ٹیم دستویجوں کو پریشن کرے گی ایک 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 دستویجوں کو پریشن کرنے کے بعد جو پرارمبک طور پر جو چیزیں سامنے آئیں گے اس ادھار پر اوڈبلو کی جو کروائی ہے وہ آگے رہے گی حالانکہ اس سے پہلے بتا رہے کہ موکیس گپتہ ہیں ان کے خلاب کئی ماملے اوڈبلو نے درش کیا تھے حالانکہ کئی ماملوں میں ان کو کوٹنے رہتی ہے لیکن جس طریقے اس ماملے میں ان کی بھومی کا نظر آ رہی ہے نشیط طور پر وہ اس میں پھستے نظر آ رہے ہیں چلی بہت شکریہ اہیمان دستو جانکاری کو سا جا کرنے کے لئے اور بہن پردیش منتری مندل کے وستار کی سکبگاہت اب دکھنے لگی ہے پور منتری اور پور ودائق جنہوں نے بھائی